بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم کنٹیویشن اور مسلم سائنٹیسٹ سٹڈی کریں گے اس میں ہم تین سائنٹیسٹ کو ڈسکس کریں گے جابر بن حیان، عبد المالک اسمئی اور بولی سینہ پرسٹ اف آل جابر بن حیان جابر بن حیان یہ ایران میں پیدا ہوا تھا لیکن اس نے میڈیسن کی پریکٹر جو کی تھی وہ عراق میں کی تھی اس نے کیا کیا؟ کنٹیویشن اس کا کیا ہے؟ ہی انٹروڈیوز ایکسپیرمنٹل انویسٹیگیشن ان کیمیسٹری اس نے تجرباتی کیمیسٹری کی بنیاد رکھی یعنی کیمیسٹری میں ایکسپیرمنٹس سے ایویڈنسز حاصل کیے اور نمبر ٹو اس نے دو بکس لکھی النبطات اور الحیوان النبطات جو ہے یہ پلانٹ سے متعلق ہے اور الحیوان جو ہے یہ اینیملز سے متعلق ہے دوسرا سائنٹیسٹ جو ہے وہ عبد الملک اسمئی ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے اینیملز کو ڈیٹیل سے سٹڈی کیا اینیملز کو ڈیٹیل سے سٹڈی کیا اور اینیملز پہ اس نے بہت ساری کتاب لکھی اس میں سے چند ایک ہیں الخیل ہورسے سمتعلق الابل کیمل سمتعلق الوہوش یہ وائلڈ اینیمل سمتعلق اور خلق الانسان انسان کی پیدائش سمتعلق اور جو تیسا سانٹیسٹ ہے وہ ہے بولی سینہ بولی سینہ جو ہے اس کو ویسٹ میں ایوی سینہ بھی کہتے ہیں he is also called ایوی سینہ in the west اور at a time یہ فیلوسفر بھی تھا اور مہر فل کی آج بھی تھا اور پویٹ بھی تھا at a time he was a philosopher astronomer and a poet اس نے ایک بک لکھی جس کا نام ہے الکانون فتیب الکانون فتیب یہ اتنی important بک ہے کہ اس کو ویسٹ میں کینن آف میڈیسن کہا جاتا ہے کینن آف میڈیسن تو سٹوڈنٹس آج تین سائٹیس ہم نے ڈسکس کیے جابر بن آیان عبد الملک اسمائی بولی سینہ ان کو ہم سمب کرتے ہیں جابر بن حیان یہ ایران میں پیدا ہوا تھا لیکن میڈیسن کی پریکٹس اس نے اراق میں کی تھی اور اس کا کنٹیبیشن ہی انٹروڈیوز ایکسپیرمنٹل انویسٹیگیشن ان کیمیسٹی اور اس کی دو بکسیں النبطار اور الحیوان دوسرا جو ہے عبد الملک اسمائی اس نے اینیملز کو ڈیٹیل سے سٹڈی کیا اس کی یہ چار بکسیں الخیل اورسس سے مطلق الابل کیمل سے مطلق خلق الانسان انسان کی پیدایش سے مطلق اور اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ بولی سینہ اس کو ایوی سینہ کہتے ہیں ویسٹ میں اور یہ فلسفر بھی تھا ایسٹرونمر بھی تھا اور پویٹ بھی تھا اس نے ایک بک لکھی جس کا نام ہے الکانون فتیب جس کو ویسٹ میں کینن آف میڈیسن کہا جاتا ہے یعنی یہ بڑی ایمپورٹنٹ بک ہے تو سٹڈیلٹس آج ہم نے کنٹیبیشن آف مسلم سائنٹیسٹ پڑھا اللہ حافظ